اسلام علیکم دوستو دوستو وہی پرانا پروسیس اور کسٹم اور اس کے بعد create کے اوبر کلک کر دیں گے create کے اوبر کلک کرنے بعد دوستو جو سب سے پہلے ہم اپنا کام کریں وہ کریں گے ایک نیو لیئر create کر لیں گے تاکہ دوستو ہم اس نئی لیئر کے اوبر کام کر سکیں تو یہاں پر ہماری نئی لیئر جو ہے وہ create ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹول ہے وہ ہے ہمارا فورت ہمبر کا جو ٹول ہے وہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ اس کو use کیسے کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ quick selection tool اور دوسرا جو ٹول ہے وہ ہے magic wand tool تو ہم ان دونوں کے بارے میں سیکھیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ w کو پریس کریں گے تو تاب بھی دوستو آپ اس tool کو select کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ دوستو اس tool کو select کرنے گا اس کے بعد دوستو میں اب آپ کو اس کا process بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا function کیا ہے جیسے کہ دوستو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ polygone tool کو use کرتے ہیں یا lasso tool کو ہم کیسے use کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم سیکھیں کہ ہم quick selection tool کو ہم کیسے use کریں گے دوستو جو quick selection tool ہے وہ بھی ایک selection tool ہی ہے لیکن دوستو یہ سب سے زیادہ use ہونے والا tool ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی selection کرنی ہو تو ہم اس tool کو بہت زیادہ use کرتے ہیں یہاں پر دوستو جو ہمارے پرانے tool تھے جو کے lasso polygoneل اور magnetic lasso جو tool تھے وہ ہم بہت کم use کرتے ہیں میں تو پرسنلی جو ہے سب سے زیادہ use کرتے ہیں وہ quick selection tool ہی یا پھر magic wand tool ہی use کرتا ہوں تو ابھی اس کا process ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں دوستو کہ میں نے ایک picture download کی ہے اس picture کو میں یہاں پر دیکھے آ جاتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس picture کو ہم بڑھا کر لیتے ہیں اور بڑھا کرنے کے بعد یہ نئے layer کے اندر آیا ہے اور یہاں پر hand click کر دیں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیتے ہیں کہ جو میری picture ہے وہاں پر front کے اوپر جو ہے ایک آدمی ہے اور اس کی background کے اوپر blue background ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم صرف آدمی کو اگر select کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر کوئی بھی image ہو تو جس کے اندر آپ کیسے دیں کوئی بھی person ہو تو اس image کو دوستو ہم کیا کریں گے کہ through ہم magic wand tool کے ہی select کریں گے یا پھر ہم selection جو quick selection tool ہے اس کے through select کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ quick selection tool کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو select کر لیتے ہیں select کرنے بعد میں جیسے یہاں پر click کرتا ہوں تو آپ دے سیتے ہیں کہ یہاں پر اس نے select کر لیا ہے تو کیونکہ ابھی میں نے جو ہے وہ person کو select کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کے اوپر click کروں گا اور یہ automatically جو ہے ایک outline بناتا جائے گا یہاں پر تو ہم اس کی outline لے لیتے ہیں تو یہ خود ہی کام کر رہا ہے خود ہی automatically جو ہے اس کو select کر رہا ہے اور یہاں پر اس طرح سے جو ہے ہمارا ایک person جو ہے وہ select ہو چکا ہے اور یہاں پر دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو selection ہے وہ wrong selection ہوئی ہے تو اب اس selection کو ہتم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم alt کا button دباہ سکتے ہیں اور یہاں پر click کر کے ہم اس کو یہاں سے remove کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو ہماری جو negative والا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو minus front والا ہے جو کہ ہم نے پچھلے section میں بھی سیکھا تھا کہ ہم minus کو کیسے کریں گے selection کو تو وہ والا چیو ٹول ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا آپ جیسے یہاں پر click کریں گے تو آپ یہاں سے minus کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوستو plus کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے یہاں پر click کر کے یہاں سے اس کو add کر سکتے ہیں تو دوستو یہ طریقہ ہے selection کو add کرنے کا تو اس طریقے سے دوستو آپ کی selection ہے وہ add ہو جائے گی اور یہاں پر ہم تھوڑا zoom کر لیتے ہیں ctrl plus دبا کے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم ہلٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے selection دوڑی close ہو جائے اور اس طرح سے دوستو ہماری selection بن چکی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ctrl j پریس کریں گے تاکہ دوستو جو ماری selection وہ نئی سائٹ کے اوپر چلی چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہماری selection آپ دے ستے ہیں کہ نئی layer کے اوپر وہ جو ہے وہ convert ہو چکی ہے اور یہاں پر دوستو جو ہمارا blue background وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اس کے لئے دوستو اگر آپ نیا کوئی background add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ ہم نئی layer کو create کریں گے نئی layer کو create کرنے کے بعد ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ایک section لے آتے ہیں ایک یہاں پر shape لے آتے ہیں اور یہاں پر rectangle کے اوپر click کر کے یہاں پر properties کے اوپر یہاں پر color دے دیتے ہیں for example ہم یہاں پر gradient کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا color دے دیتے ہیں اور yellow کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور کچھ اس طرح color دے گے دوستو ہم ok click کرتے ہیں ok click کرنے کے بعد ہم جو ہماری جو section ہے وہ linear ہے تو اس کو ہم radial کر دیتے ہیں radial کرنے کے بعد جو color کی یہاں پر changing کر لیتے ہیں اور اس طرح سے دوستو ہمارا background آ جائے گا یہ جو rectangle والی layer ہے اس کو ہم جو آدمی والی layer تھی اس کے نیچے لے آتے ہیں اور یہاں پر لے کے آنے کے بعد ہمارا جو ہے وہ image یہاں پر آ جائے گی تو اس طرح سے دوستو آپ جو ہے وہ background بھی change کر سکتے ہیں اپنی جو main subject ہوگا اس کا تو دوستو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے quick selection tool کا use کر کے ایک selection کو create کر سکتے ہیں اور create کرنے کے بعد دوستو آپ اس کا جو background ہے وہ change کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے ہوگی کہ آپ کیسے quick selection tool کو use کر سکتے ہیں اگر آپ دوستو selection کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو minus کرنا چاہتے ہیں selection کو تو آپ گیا کریں گے یہاں پر minus کے پر click کریں گے یا پھر alt دبا کے بھی minus یہاں سے کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور settings بھی ہیں اگر آپ یہاں پر size کو بڑھانا چاہتے ہیں یا hardness کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ دوستو یہ کام بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ دوستو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس کو use کیا جاتا ہے اب دوستو next میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کیسے magic wand tool کا use کر سکتے ہیں جو کہ دوستو magic wand tool کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو کام ہے وہ کیا ہے تو دوبارہ سے ہم جو ہے reset کر لیتے ہیں ساری properties کو تو یہاں پر ہمارے پاس دوبارہ سے image آ چکی ہو جو ہماری پرانی selection سے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں تو دوبارہ سے ہمارے پاس image آ گیا لیکن اب جو ہمارا tool ہے وہ magic wand tool تو اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ click کریں گے تو جو ایک جیسا color ہوگا اس کو یہ select کر لے گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھتے ہیں جو سارا blue color ہے اس کو جو ہے magic wand tool نے select کر لیا ہے اب دوستو اگر آپ اس کو plus کرنا چاہتے ہیں selection کو تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا options جو کہ پرانے ہی options ہیں جو کہ ہم use کرتے رہے ہیں insert selections اور یہ سب چیزیں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سے دیں کہ ہماری جو selection ہے وہ آ چکی ہے اب یہاں پر دوستو ہم چیزیں add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر click کر کے selections کو add کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو minus کرنا چاہتے ہیں تو ہم minus کرنے کے لیے یہاں پر click کریں گے اور یہاں پر click کریں گے تو یہاں سے minus بھی ہو جائے گی تو یہاں پر جو جو parts ہم اس کو minus کرنا چاہتے تو یہاں سے minus کر سکتے ہیں وہ بھی تھوڑے زیادہ minus ہو گیا تو ہم control z کر کے اور یہاں پر zoom in کر لیں گے تو یہ ایسا طریقہ ہوگا اور اس کے بعد دوستو جب آپ control j کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو selection ہے ہماری جو ابھی selection آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا blue color ہے تو یہ جو سارا blue area ہوگا یہ تو یہاں ہی پر رہے گا کیونکہ یہ selection کے اندر ہے تو یہ جو subject ہے یہاں سے remove ہو جائے گا تو میں آپ کو طریقہ بتا رہتا ہوں تو آپ نے control جیے جیسے ہی کریں گے تو ہمارا جو blue color ہے وہ ہی رہے گا جو ہمارا یہاں پر آدمی تھا وہ یہاں سے remove ہو جائے گا تو دوستو یہ اس کے لیے use ہوتا ہے کہ جو similar colors ہوتے ہیں ان کو select کرنے کے لیے جو ہے ہم magic wand tool کا use کرتے ہیں جبکہ دوستو اگر آپ نے proper selection کرنی ہے بے شک آپ کا background تھوڑا blurry بھی ہو یا پھر اس کے لیے elements ہو تو آپ ایک proper selection کر سکتے ہیں through quick selection tool اور اگر آپ magic wand tool کو use کرنا تو آپ similar colors ہوں گے اگر آپ select کرنا چاہتے ہیں تو magic wand tool موسیقی